بہت بہت استقبال اپنے مہمانوں کا غلام احمد میر صاحب رویندر رہنہ صاحب ہمارے ساتھ نظیر احمد صاحب ہیں دیویندر سنگرانہ صاحب ہیں غلام احمد میر صاحب آپ سے میرا سوال ہے تین سو ستر کے بعد اب ریاست کی سیاست میں آپ کی پارٹی کا مستقبل آپ کا مستقبل عوام کا مستقبل اور ریاست کا مستقبل کیا ہے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ شاید پار دی فرس ٹائم اس طرح کا ایونٹ آپ نے یہاں پر کیا ہے اور جو آپ نے سوال کیا آپ نے تو ایک دم ایک لیول سے آگے ہم کو کھڑا کر دیا جبکہ میرا اور میری پارٹی کا سٹینڈ اس سے تھوڑا پہلے سے شروع ہوتا ہے ہمارا سوال ہے پانچ اگست دوہزار انیس جس طرح سے بنایا گیا یہ کیوں اور کیسے سر ایک سوال چھوٹا سا میں آپ سے اور کر لوں چونکہ آپ نے کہا کہ کیوں جب ڈی ڈی سی انتخابات ہو رہے تھے تو کانگریس میں بڑا کنفیوجن تھا مرکز میں کانگریس گپکار الائنس کے ساتھ انکار کرتی تھی آپ کا موقف صاف نہیں تھا کہ آپ صاف نہیں کہتے تھے کہ ہم گپکار الائنس کے ساتھ ہیں ہم نے وہ بھی صاف کیا تھا اور تیسرا سوال سر میں رہی ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ اگست دوزار انیس میں ہمارا سوال ہے کیوں تو آپ پھر گپکار الائنس کے ساتھ کیوں نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں جب کہہ رہا ہوں پورے جمہو کشمیر کے لوگوں میں من میں سوال ہے یہاں ابھی ہمارے ایک ساتھی نے ایک لوجک ضرور دیا فارمن ڈیپٹی سی ام نے اس میں کچھ سچائی بھی ہے ہم اس کو انکار نہیں کرتے ہیں مگر سوال ہے کہ ان پارلیمنٹری طریقے سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو پوچھے بغیر جمہو کشمیر کے تقدیر کا فیصلہ دلی میں لیا جاتا ہے یہ پینڈنگ سوال ہے اس کو ایڈرس کیے بغیر ہم تین سو ستھر کے بعد کی ایچیومنٹس یا فیلئر اس کو ڈسکس کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ ہندوستان ایک آئین کے تحت چل رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ہم سب درموں کے اوپر ہمارا کانشچوشن ہے تو کانشچوشن کے طور طریقے جو ہے ان کو بالائتاک رکھے پارلیمنٹری پروسیجر کو آپ بالائتاک رکھے آپ کے نمبرز کے دم پر آپ سارے پروسیجر کو پیچھے کر کے اور اچانک جمہو کشمیر سامنے لاؤگے میں اسی میں آپ کو ایک بات جوڑتا ہوں سوال اٹھتا ہے کئی جگہ تین سو ستھر دو تین پینلز کو میں نے یہاں دیکھا اس کے پروز اینڈ کونز پر بات چل رہی ہے اور تین سو ستھر کے بعد میں اب تو آسمان کے تارے سارے زمین پر آ رہے ہیں اب تو جمہو کشمیر کے لوگ آسمانوں میں اڑان کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے مگر ہمارا یہ ہے کہ جو تین سو ستھر ایک پارٹی کا تیس چالیس سال سے ایجنڈا تھا ان کا اپنا نظریہ تھا تین سو ستھر ختم کرنے کا نظریہ تھا چلاتے رہے مگر ہمارا نظریہ ڈیفرنٹ تھا جمہو کشمیر کا جگرافیا آپ دیکھ لیجئے بھارت میں انتیس ریاستیں ہیں اس وقت تیس تھی جمہو کشمیر سمیت ایک کم ہو گئی آپ مجھے بھارت میں کوئی ایسی ریاست بتا دیجئے جس کا جو آوٹر بارڈر ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ انٹرنیشنل ہو ایکسپٹ جمہو کشمیر اور یہ ہمارے ان پوروجہوں کو اس بات کا احساس تھا کہ ایک ریاست ہمارے بارت کے ساتھ آ رہی ہے جس کا بارڈر ایدر پاکستان پی او کے افغانستان چائنہ اور جو ان انٹرنیشنل بارڈرز کے امپیکٹس ہیں نیگیٹیو امپیکٹس وہ ریاست جمہو کشمیر کے لوگ بگتتے آئے اگر بگتنے ہوں گے آگے تو اگر اس خطے کو اس ریاست کو بارت کے خوشحال بارت کے ساتھ خوشحال طریقے رکھنے کے لیے جو ملکی پیمانے کے انٹرنیشنل پالسیز کا امپیکٹس ہم بکتے ہیں ہمارے بارڈروں پر رہنے والے لوگ نارمل جیون نہیں جیتے ہیں ان کے بچے نارمل طریق سے پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں سر انہی چیزوں کو بہتری لانے کے لیے انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے سنست سے پاس تین سو ستر کا فیصلہ ہوا آگے بھی یہ دہے گا سنست نے پاس کیا اس کو کوئی انکار نہیں کر رہا انہوں نے پاس کیا میجارٹی نے پاس کیا مگر ہم ایک بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں جمہو کشمیر کا لیکن سر جب ملک کی پارلیمنٹ یہ پاس کر دیتی ہے اور آپ جیسے لیڈران یا کانگریس کے دوسرے لیڈران اور دوسری پارٹیوں کے لیڈران جب یہ سوال اٹھاتے ہیں تو دلی میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں آپ کے مخالفین کہتے ہیں آپ تو پاکستان کی زبان بولتے ہیں آپ تو پاکستان کی باشا بول رہے ہیں سوال وہ تو کہنے دیجئے اگر اس کہنے سے رویندر رہنہ صاحب مسکر آ رہا ہے رویندر رہنہ صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں وہ کسی نے کسی دن ڈیبیٹ ہونی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ڈیبیٹ ہونا ہے سو ستھر پر اٹکا نہیں ہوں آج کے گورنمنٹ سے بھی میں کہہ رہا ہوں آج کے پردھان منطری سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کھتے کے جو پریشانیاں ہے ان کو آپ کو ایکسٹر آرڈنری طریقے سے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے سر رویندر رہنہ صاحب سے رویندر رہنہ صاحب آپ نے غلام احمد میر صاحب کو سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے دھارت تین سو ستھر ہٹا دی گئی کشمیر کے عوام کی رائے نہیں لی گئی کشمیر کے لیڈران کی رائے نہیں لی گئی یہاں کے نمائندگان کی رائے نہیں لی گئے تو وہ بڑے سارے الزامات لگا رہے تھے تو میں آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں زی سلام والوں کو کہ آپ نے ایک بہترین ٹائٹل کے ساتھ ایک بہترین اس پروگرام کو یہاں جمعوں میں آرگنائز کیا ہے اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارک بات دیتا ہوں رہی بات جمعوں کشمیر کی جمعوں کشمیر is an integral part of India یہ بھارت کا حصہ ہے اور ایک دیش میں ایک جھنڈہ ہوتا ہے ایک دیش میں ایک قانون ہوتا ہے ایک دیش میں ایک پردھان ہوتا ہے جب ہمارا دیش ازاد ہوا اور یہ جمعوں کشمیر کا ایکسیشن ہمارے مہاراج حریسنگ بہادر جی نے بھارت کے ساتھ کیا تو جمعوں کشمیر بھارت ہو گیا یہاں یہ الگ سے جو سسٹم کیا گیا کہ الگ سے جھنڈہ لگا دو الگ سے قانون بنا دو الگ سے پردھان منتری بنا دو ایک دیش میں کوئی دو پردھان منتری ہوتے ہیں کیا ایک دیش میں کوئی دو جھنڈے ہوتے ہیں کبھی کسی نے سنا ہے کیا ایک دیش میں کوئی دو قانون ہوتے ہیں کیا اس لیے جب بھارتی یہ جنسنگ ہو یا یہاں پرجا پریشد شروع سے ہی آندولن ہوا لاشیں گری لوگوں نے ترنگے جھنڈے اٹھا کے اپنے سینے پر لگا کر قربانیاں دی جراب اور کیول ہندو نہیں مسلم، سکھ، عیسائی سب لڑے اگر جمہو سنبھاگ میں پنڈت پریمنات ڈوگرہ جی تھاکور بلدیو سنگھ جی رشی کمار کوشل جی شامہ پرساد مکھر جی اٹل بیہاری واجبائی صاحب نے یہاں آکے سنگھرش کیا گولیاں کھائی جیلیں کاٹی تو کشمیر کے اندر بھی محمد مقبول شیروانی صاحب جیسے لوگوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دیں اسی لیے یہ ایک ساجش تھی it was a conspiracy کہ in future ہمارے دیش کا پھر سے partition ہو اس لیے یہ 370 اور 35 سے جس کو کی unconstitutional طریقے سے لیا گیا 35 سے کیا تھا it was a presidential order وہ دیش کے پارلیمنٹ میں اس کی کوئی ڈیبیٹ ہوئی تھی کیا ایک پریزیڈنٹ کا order کر کے اس کو انکارپوریٹ کر دیا گیا دیش کے سمبیدھان میں کیا وہ unconstitutional نہیں تھا اسی لیے یہ بہت جروری تھا دیش ہت میں in the interest of country یہ دھارہ 370 35 سے کو ہٹانا بہت جروری تھا اور جب سے یہ دھارہ یہاں سے ہٹا ہوا ہے تب سے آپ دیکھو پورے جمہو کشمیر کی اندر ہر میں اتنی خوش ہے ستر سال یہاں گجر بکر وال گجر بکر وال community peoples are the Muslims and they were denied of their fundamental rights they were not given the rights to have the land in Jammu and Kashmir what were the reasons کارن کیا تھے وہ تو سارے مسلمان ہیں پہاڑی community peoples living in رجوری پونچ نوشہرہ سندربانی اوڑی کرلا کپوڑا ٹنگدھار ستر سال مانگ کرتے رہے جناب ہماری بھی کوئی سنو کسی نے سنی ستر سال یہاں ستر سال یہاں تین سو ستر کی آڑ میں constitutional blenders کیے گئے ہمارے دیش کے اندر right to education act تھا یہاں کیوں نہیں لاغو کیا گیا کیا problem تھی prevention of corruption act 1989 ہمارے جمہو کشمیر میں کیوں لاغو نہیں کیا گیا سر لیکن آپ یہ جو ساری کامیابیاں اور حصولیابیاں گنا رہے ہیں یہ تو صحیح بات ہے کہ حالات بدل رہے ہیں لیکن لیکن سر امریکہ کی air space میں امریکہ کی air space میں اگر کسی بچے کا جنم ہو جائے تو وہ امریکہ کا citizen ہو جاتا ہے ستر سال یہاں پسچم پاکستان کے ریبو جی چلاتے رہے ہم کو ناغ رکھتا دے دو یہاں بالمیکی سماج کے لوگ دلیت سماج کے لوگ یہاں ریبیو جی سماج کے لوگ ادھیکار مانگتے رہے اور ان کو لاتھیوں اور ڈنڈے ملتے رہے سر سوال لے لیجے کیوں کی وہ کشمیری پنڈیتوں کو بھندوق کی نوک سے کشمیر گھاٹی سے نکال دیا گیا ابھی تک کشمیری پنڈیتوں کو بسایا بھی نہیں گیا سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں لیکن جو ڈی ڈی سی انتخابات کے چناؤں کے نتیجے آئے اس میں گپکار الائنس نے نہ وقاس کی بات کی نہ ترقی کی بات کی نہ شکچہ کی بات کی نہ روزگار کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم تین سو ستر اور پہتیسے کی بحالی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں تو نتیجے تو اس کے کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں گپکار الائنس کے اندر وہ ساری جماعتیں تھی دس دس جماعتوں نے مل کے ایک ایک کوالیشن کیا انہوں نے الائنس بنایا اور وہ لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے ستر سال جمہو کشمیر کے اندر حکومتیں چلائی لیکن آپ ووٹ پرسنٹیج نکالو 9 لاکھ سے اوپر ووٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ملے سنگل لارجسٹ پارٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کے اندر بن کے آئی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے منڈیٹ پر کشمیر گھاٹی کے اندر ہمارے تین ہی امیدوار جیتے لیکن جیتے 20 کے قریب ہمارے ایسے امیدوار ہیں کشمیر گھاٹی کے اندر جو رنر سب ہیں دور دراز کے ایریے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے جمہو کشمیر کی جنتہ کو آپ بھروسہ ہے یہی نریندر موڈی صاحب کی سرکار بی جے پی کی سرکار جس کا مشن سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ہے اس مول بھاو سے کام کریں گے اور جمہو کشمیر کا بھلا ہوگا ٹھیک ہے نظیر احمد لاوی صاحب پہلے تو آپ ایک استیتی سپسٹ کریں کہ آپ پی ڈی پی میں ہیں نہیں ہیں کہاں ہیں نظیر صاحب اور دوسری بات یہ کیونکہ میر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حق ملنے چاہیے کیونکہ ہم بورڈر سے گھرے ہوئے لوگ ہیں ایسا کیا ہے جو تین سو ستر آنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے چلا گیا عام کشمیری کے ہاتھ سے کیا چلا گیا ملنے کی تو کئی چیزیں ہیں رویندر رینہ جی کہہ رہے ہیں سارے ایکٹ لاغو ہوں گے نئے قانون لاغو ہوں گے آپ کے ہاتھ سے ایسا کیا گیا ہے جس کو لے کر اس طرح سے الیکشن لڑے جا رہے ہیں جس میں وکاس کی بات کم تین سو ستر کی بات زیادہ ہے دیکھیں پہلے آپ آپ کی چینل کا بہت بہت شکل گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پروگرام رکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ نیا سویرا یہ ایک لفظ تو کم ہے لیکن اس میں جو پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت بڑی ہے تو یہی میری گزارش ہے کہ یہ ایسا سسٹم آپ کشمیر میں بھی کر دیجئے دیکھیں پانچ اگست دوہزار انیس کے اس سے پہلے جو ہماری پوزیشن تھی ہماری جمہو کشمیر اور ادھا کی تو وہ انکہ اسپیکٹلی پانچ اگستوں کو چینج ہو گئی ہماری ایک حصی ہے جمہو کشمیر لڈاک کی یہ تین ریجنز ہے اور تین ریجنز کے ساتھ تین ریجنز بھی ہیں تین ریجنز کے ساتھ ان تین ریجنز میں تین شکلیں بھی ہیں کشمیری الگ سے پہچانا جاتا ہے لڈاکی الگ سے پہچانا شکل سے مذہب سے شکل سے اور ہماری جو ہسٹری رہی ہے جمہو کشمیر کی وہ بیدباب میں کبھی نہیں رہی وہ محبت میں رہی ہے ہماری ہسٹری جو گھڑی ہے جمہو کشمیر اور ادھاک میں یہاں کے لوگوں کی وہ بید باب میں اس بھی ہسٹری آتی نہیں ہے یہاں سنت رہے ہیں بڑے بڑے عظیم رہنما رہے ہیں اور ہمارے جو جمہو کشمیر کے راجہ تھے وہ ان کی قدر آج بھی لوگ کرتے ہیں وہ عظیم رہنما رہے ہیں ہمارے سٹیٹ کے اور لوگ جو آج پرانے لوگ ہیں وہ اس کو یاد کرتے ہیں چاہے کشمیر ہو چاہے جمہو ہو چاہے لطاق ہو اس کا ملہب ہے کہ ہماری ایک ہسٹی رہی ہے بدقسمتی سے ایک ہسٹی یہ بھی ہے کہ ایٹی سیون میں جو ہوا جمہو کشمیر کے ساتھ سوچی سمجھ اس کے ساتھ اور جو کشمیری انوسنٹ لوگ تھے آج وہ پاکستان میں بندوق لے کے ہمارے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں پر گرونڈ میں جو ہمارے ایک لاکھ بیس ہزار نو جوان جو گلف ہیٹ میں مارے گے جیسے ہمارے ڈی جی صاحب ویز صاحب نے ڈیل بات کی کب تک ہم اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھیں گے جو مو کشمیر کے بچوں کو کب تک ہم ڈاکٹرز کو مرتے ہوئے دیکھیں گے کب تک ہم انجینرز کو مرتے ہوئے دیکھیں گے ہمارے وی سی صاحب دونوں بتا رہے تھے ہم کالٹی ایجکیشن دے رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات سب کہنا چاہتا ہوں میں گراؤنڈ کا آدمی ہو میرے فادر نے زندگی پر سیاست چلا ہی کانگریس کی ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کشمیر میں گسہ ہے کشمیر کے لوگ خوش نہیں ہیں کشمیر کی بہن کشمیر کا بچہ جس بیٹی کے دو بچے مر گئے جس بائی کا جس بہن کا بیٹا مر گیا وہ خوش ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہماری سرکار مضبوط ہے سنٹرل گورن دو ہماری جو آج کی سرکار ہے اگر یہ سرکار جمہ کشمیر کے لوگوں کو اڈاپٹ نہیں کرے گی ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہیں کرے گی ہمیں محبت کی ضرورت ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کے اور حال چاہے جائے بارڈر میں ہیں ڈیٹیل میں کر دیا میر صاحب نے رینہ صاحب نے کر دیا اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ الگ کر رہا ہوں ہمارے بچے مر رہے ہیں ہماری بہنیں مر رہے ہیں بارڈر میں گن فیٹ سے کب تک مریں گے وہ چاہے آرسپور سیکٹر ہو چاہے جمہو کا کوئی سیکٹر ہو کشمیر میں مر رہے ہیں بندوق سے اور آپ کہہ رہے ہیں نیا سویرہ لویس سویرہ تب ہوگا جب ہمارا فیوچر جو حضام نے بیٹا ہے وہ سیف ہوگا تو یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں سرکار میں رہے ہیں آپ تو آپ کے دور میں یہ حالات کیوں نہیں سودھ رہے ہیں اور اب جب نیا سویرہ آیا ہے تو اس طرح کا سوال آپ اٹھا رہے ہیں نیا سویرہ آیا اس نیا سویرہ میں آپ شامل ہوئیے اور ریاست کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرئیے ہمارے ساتھ دیوندر سر بھی ہیں سر دیکھئے بھی جو باتیں نظیر صاحب بتا رہے ہیں بی جے پی سر بی جے پی کا آروپ یہ ہے کہ دو پریواروں کی سرکار رہی اور ان سرکاروں میں الگاؤ واد اور آتنک واد اور راجنیت کا ایسا نیکسس تھا کہ آپ نے ریاست کی ترقی ہونے نہیں دی عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا دیکھیں میں نیا سویرہ کا آپ کا اس آئیوجن پہ آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ نے ہم سب کو ایک منچ پہ لائیا اور بات کرنے کا موقع دیا جمہو کشمیر تاریخ کے ایک ایسے دورہا پہ کھڑا ہے جہاں آج آروپ رتی آروپ سے کچھ نہیں ہوگا آج میں تو تو میمے کی بیعث میں پڑھوں تو شاید میں اور آپ اور جتنے بھی سجن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک نئی سویرہ یا نئی صوبو کی بات نہیں کر رہے وہ کل کے پرانے اتحاس پہ جا رہے ہیں اور تاریخ کے پنے جہاں تک جمہو کشمیر کے ہیں اس میں کئی رنگ ایسے کالے سیاہ ہیں جس میں ہر ایک آدمی کا کہیں نہ کہیں رول رہا وہ میں ہوں آپ ہوں کوئی اور لوگ ہوں جو بھی جمہو کشمیر کے ساتھ وابستہ رہے انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنا یوگدان دیا ہے کہ کالے پنوں کی سہائی لکھنے میں اگر آج میں کہوں کہ میں ہی ذمہ وار دوسرا نہیں تو سب کا کوئی نہ کوئی یوگدان رہا ہے پاکستان کے علاوہ اس لیے اگر آج ہمیں نئے صویرے کی طرف جانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اکٹھا ہو کر سیاست سے اوپر اٹھ کر سیاست کو بالا تر رکھ کر جمہو کشمیر کے اس بھورنگی گلدستے کی خوشبو اور مہک کو سامنے رکھتے ہوئے ہر رنگ کو اپنی جگہ اور مناسب جگہ دے کر آگے بڑھنا ہوگا لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے آج ہم بھارت اور پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ بات میں سمجھتا ہوں کہ دلی کے لیے چھوڑ دی جائے آج میری اقتلافیں رائے ہو سکتی ہے کسی کی کانگریس کی اقتلافیں رائے ہو سکتی ہے لیکن you have a prime minister who has the mandate of the entire country you can't deny it and overwhelming mandate and he is best place to resolve India, Pakistan there is nobody better than him to resolve Pakistan whether somebody agrees or not agrees with the party but he has the mandate of the nation وہ چھوڑ دیں ہم بین الاقوامی سیاست بھی چھوڑ دیں ہم اپنے اندر دیکھیں اندر اتنی فارٹ لائنز بن گئی ہیں آج وقت آ گیا ہے کہ میر صاحب رویندر رینہ صاحب لاوے صاحب اور میرے جیسے ناچیز جو ہیں وہ اپنی سیاست کو تھوڑی دیر بالا تر رکھ کے صحیح معنوں میں جمہو کشمیر کے عوام کی بہتری کے لیے اور جمہو کشمیر کے بڑھوتری کے لیے ایک یٹ ہو جائیں اور یہ کٹھا ہو کر ایک ایسا کھاکہ بنائیں جس کھاکے کے حصے دار جمہو کشمیر کے ہر سنبھاغ ہر ورک ہر نسل ہر زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ بنیں تاکہ لوگوں کی آواز نکلے اگر آپ کہیں گے کہ لا لانے سے اور لا ہٹانے سے ہی مسئلہ حل ہوگا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سب کوئی کٹھے ہونا پڑے اگر جمہو کشمیر کا مستقبل بنانا ہے the narrative has not to emerge from Delhi narrative has not to emerge from anywhere in the country narrative has to emerge from Jammu and کشمیر we are part of the country we will remain a part of the country we were always a part of the country لیکن ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑے گا میں رویندر رہنہ جی کو گالی نکالوں گا رویندر رہنہ جی مجھے گالی نکالیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا یہاں تک تو ٹھیک ہے رانہ صاحب ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر یہاں بہت بہتر بات کر رہے ہیں میں بہتر بات کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہتھ میں جمہو کشمیر کا ہتھ ہے جمہو کشمیر میں نئی صوبو لانی ہے نیا صویرہ لانا ہے تو پہلے تھوڑا سا من شدی کرنی پڑے گی اور تاریخ میں بار بار جائیں تو میں آپ سے یہ بتا دوں ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے جس بھی جماعت سے حصہ رکھتا ہے اگر میں آ جاؤں اس بات پہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اپنا یوگدان اس حوان میں کیا ہے جو حوان جمہو کشمیر کا آج تک بنا ہے میر صاحب میں اتنی سے بات سمجھنا چاہ رہا تھا پہلے بھی کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کئی چیزیں ہیں ایک ترک یہ بھی ہے کہ کوئی پہلے اسٹیٹ یوٹی نہیں بنا اسٹیٹ بنتے ہیں یوٹی سے اتر پردیش تھا اس کا ایک حصہ اتر آخند لوگوں نے دے دیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ دیرہ دون چلے جائیے لکھنا میں بیٹھے رہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بیہار سے جھارکھندہ لگ ہو گیا مدی پردیش سے چھتیس گڑھا لگ ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے جو ایک بارڈر ہے وہ پرشاسن چلانے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ آپ کو چھوٹا اسٹیٹ ہے بہتر طریقے سے آپ چلائیے لیکن لوگوں کے دلوں کو تو نہیں کٹ سکتا وہ آپ جمہوں میں بیٹھے رہی ہے جمہوں سے آگے جائیں گے دوسرا سنبھاک کشمیر لگ جائے گا تو وہ دلوں کو کیسے کٹے گا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون تھا تین سو ستر کا جس کو آستھائی دھارا کہا گیا پہلے اس کو ہٹا دیا گیا اتنا کیا اس کا ویروت کرنا کہ ہر بات کو لے کر اسی پر آ کر ٹک جائیں آپ کو اگر کوئی کام نہیں ہو رہے ہیں تو آپ جن پرتنی دی ہیں جنتہ کی نمائند ہیں آپ اٹھائیے جہاں جہاں سمسیہ ہے رویندر رینا آپ کا سیوگ کریں گے اور نہیں کریں گے تو ایکسپوز ہوں گے ہم یہاں پر اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں تین سو ستھر کو لے کر کوئی رونا دونا نہیں کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کانونی راستے سے جو پارلیمنٹ نے کرنا تھا کر دیا جو کوٹ نے کرنا ہوگا کرے گا ہمارا سوال ہے کہ یہ ایک بنی بنائی ریاست تھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اکیلی ریاست جو ڈوگروں نے بنائی تھی مہاراجاؤں نے بنائی تھی اور یہاں پورے دنیا میں یہ مشہور تھی ریاست کے نام سے اور کیا گناہ کیا تھا جمع کشمیر کے لوگوں نے کہ آپ نے ان کو سٹیٹ سے ڈاون گریڈ یوٹی میں کر دیا ایک 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 سائیکولوجی ہے پہلے یہ آپ سمجھ لیجئے یہ یہاں کے نوجوانوں میں یہ یہاں کے عام انسان میں ہے کوئی یہاں تالی بجا لے کسی کے لیے وہ الگ بات ہے مگر جمع کشمیر کے لوگوں میں یہ صدمہ ہے ہمیں سٹیٹ سے یوٹی کیوں بنایا گیا لداک کی ایک بات تھی ان کی ڈیمانڈ تھی لوگوں کے ڈیمانڈ کے مطابق کوئی چیز ہو جائے تو اس کو اپریسیشن ملتا ہے مگر نہ جمع کشمیر نے نہ باجپا نے نہ کانگرس نے ہم نے کبھی یوٹی نہیں مانگی تھی کہ ماحول ٹھیک ہوگا ہم واپس آپ کو راجی بنا دیں گے اور آپ سنیے اس کا اپریپی ٹائم ہومینشن نے بتا دیا کہ ستھر سال لگے تین سو ستھر ہٹانے میں سٹیٹ کو یوٹی بنانے میں ویڈ فار دے اپریپی ٹائم آکل رہا اشارہ کافی است ہوتا ہے وہ الگ بات ہے مگر یہاں کے لوگ یہ فیل کرتے ہیں جبکہ وہی سنٹرل گورنمنٹ ہی کہتی تھی کہ تین سو ستھر گستہ گستہ گست چکا تھا یہ انہی کی لنگویز اب اس میں ماتر بچا تھا لینڈ رائٹس جاب رائٹس اور آپ کا جو سٹیٹ کا اسمبلی کا جو سٹیٹ کی گورنمنٹ ہوتی تھی ورنہ وہ دو تین چیزیں بھی لے گئے جو اپریپی انشن ہے کل دلی میں یوٹی تھی ایک الیکٹر سرکار تھوڑے سے فیصلے لیتی تھی وہ بھی کل آپ نے ایمنمنٹ کر کے وہ ال جی کے پاورز دیئے تو اگر آپ نے یوٹی ہی بنانا تھا تو پھر الیکٹر نمائندوں کو باہر نکالو ال جی بنا لو ایڈمسٹریشن چلا رہی ہے پھر اور اگر ادروائز اگر آپ لوگوں کے سامنے الیکٹر نمائندوں کو ابھی آپ دیکھیں اس ریاست میں حال پنچائتوں کا کیا ہے بی ڈی سی کا کیا ہے ڈی ڈی سی کا کیا ہے اور اس کو دیکھ کر آنے والی اسمبلی شاید کوئی حصہ ہی نہیں لے گا کیونکہ اس اسمبلی کا کوئی رول ہی نہیں ہوگا اگر یوٹی میں ہی بنا رہا اگر ڈیلی کا ہم ڈپلیکیٹ دیکھیں یہاں بن رہا ہے تو پاورلس ہوگا تو لوگوں کا کام کیسے ہوگا ٹھیک رویندر اینا صاحب ابھی آپ میر صاحب کو سن رہے تھے محبوبہ مفتی بھی بار بار ہر اسٹیج سے گھوم گھوم کر کہہ رہی ہیں کہ جب سے تین سو ستر اٹھائے گیا تب سے ریاست کے حالات ٹھیک نہیں جمہو کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کی ترقیمی تیزی آ رہی ایک اور سوال یہ ہے کہ ویدھان زبا کا گھٹن کب تک ہوگا یہ جو جمہو کشمیر کے اندر حالات خراب ہوئے سینس آف سیپریٹیزم اور سینس آف ٹیروریزم ڈبلپ ہوا اس کے پیچھے تین سو ستر تھا ایک دیش کے اندر ایک سیپریٹ ایڈنٹیٹی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا دو جھنڈے دو کانون دو پردھان جو کبھی ایسیپٹیبل نہیں اسی لیے اس اس دھارہ تین سو ستر نے سینس آف سیپریٹیزم یہاں ڈبلپ کی it was a wall of hatred ایوڈ سے یہ ایک نفرت کی دیوار تھی جمہو کشمیر ہندوستان کا ہے جمہو کشمیر کا کوئی بھی ناغرک جا کے ٹامل نادو مہاراشترا بنگال مدیہ پردیش بیہار یوپی میں رہ سکتا ہے یہاں کیا دکت ہے رہی بات جمہو کشمیر کے اندر جو یونین سٹریٹری برائی گئی ہے بہت سارے سینٹرلز لا یہاں ایکسٹینڈ نہیں کیے گئے تھے وہ دھیرے دھیرے سارے کانسٹیسٹوشنل پروسیس ٹھیک کی جا رہی ہیں ہمارے دیش کے مانیے پردھان منتری جی نے مانیے گرہ منتری جی نے امیت شاہ صاحب نے on the floor of the house parliament میں کہا ہے کی یونین ٹیٹریٹری سے سٹیٹ کا درجہ واپس دیں گے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں سٹیٹ ہوگی تو بھی انڈیا کی ہے یونین ٹیٹری ہے تو بھی بھارت کا یہ ہے ہے تو تیرنگا جھنڈا یہ ہے کوئی دکت کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اسی یونین ٹیٹریٹری میں یہاں بی ڈی سی کے چنہ ہوئے ستر سالوں میں پہلی بار یہاں ڈی ڈی سی جلہ پریشت کے چنہ ہوئے جہاں جس کشمیر گھاٹی کے اندر چار یا پانچ پرسنٹ پول ہوتا تھا ڈی ڈی سی کے چنہ ہوئے میں اسی اسی پرسنٹ پول ہوا ہے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے یہ نیا سویرہ ہے یہ لوگوں کے اندر خوشی ہے یہاں ہوم منیسٹر آف انڈیا ہندوستان کا پردان منتری آتے تھے بائی کارٹ کرو جی بند کالیں کرو جی ایک نیا نظام گھڑا کر کے یہاں رکھا ہوا تھا یہ الگ سے ایک جو کنسپیریسی تھی شڑینتر تھا دھارہ تین سو ستر کے ایم بیٹ میں اس کو سمات کرنا بہت ضروری تھا جمہو کشمیر کے اندر ہمارے ڈی جی پی سا بات کر رہے تھے کتنے ہمارے بہادر جانباس جوانوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے ہمارے جمہو کے اندر ہمارے کارک کرتاؤں نے قربانیاں دی ہیں کشمیر کے اندر وہ نوجوان وہ اسی پی محمد ایو پنڈت جن کی شب قدر کے دن لنچنگ کر دی گئی ایس ای عبدالرشید شاہ جیسے نوجوانوں کو عید کے دن مار دیا گیا چودری محمد اسی لئے شاید نیا صویرہ اب آ رہا ہے اب یہ حالات نہیں ہوں گے اسی لئے یہ جو سارے شریعت ان کو ختم کر نیا صویرہ آنا ضروری تھا ہمارا وقت ختم ہو گیا بہت معذرت چاہتے ہیں میر صاحب بہت شکریہ آپ رویندر سر آپ بہت شکریہ دیویندر سر آپ بہت شکریہ کہ آپ چاروں میمانوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا یہاں شریک ہوئے اپنے افکار اپنے خیالات اور اپنے نظریے سے یہاں کے لوگوں کو نوازا